ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یوں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ذوق کو دین کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کی اپنی ذاتی طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے اور اس ذاتی مزاج کے لیے وہ دین سے دلائل تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس کو دین کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا ذوق بڑا اچھا آپ کی بات بڑی اچھی آپ کی طبیعت بڑی اچھی لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ دین کے جو کاملیت ہے اور دین کا جو ایک دستور ہے اس کے مطابق بھی ہے یا اس سے باہر چلکتا ہے کئی دفعہ طبیعت انسان کی بڑی شوق میں اوپر چلی جاتی ہے لیکن کرنا آپ نے وہی ہے جو شریعت آپ کو کہتی ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار میرا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے ذوق آپ کا جتنا مرضی انچی اڑان بھرے لیکن روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی صبح ایک لشکر روانہ کیا اس لشکر کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا حضور نے باقی تمام لوگ تو چلے گئے صحابہ اکرام لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یار جمعہ ہے اور جو جمعہ حضور کے پیچھے ہے اس کا ذائقہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے تو میں وہ جمعہ پہلے حضور کے پیچھے پڑھ لوں پھر میں چلا جاؤں گا اور میں وقت پہ پہ پہنچ جاؤں گا ان سے مل لوں گا جا کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ملاقات ہوئی میں نے سوچا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں پھر چلا جاؤں گا تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے صبح چلے جاتے تو تمہیں اللہ ساری زمین خیرات کرنے سے زیادہ عجر عطا کرتا تمہیں بات مان کے جانا چاہیے تھا میرا ذوق ہے میری طبیعت ہے میرا فلانے سے زیادہ پیار ہے اوہ میرے بھائی ترہ ٹھہر جا جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی دل مگر اس قدر دھڑکا کہ اس نے قیامت کر دی آپ تو میرے عزیز حکم کے پابند ہونا چاہیے شریعت اسلامیہ تو ہمیں دائروں میں پابند کرتی میری یہ طبیعت ہے میرا یہ کہنا ہے آپ دین کے ایک پہلو پر بات نہ کریں دین کے کل پہلووں پر بات کریں ایک بات صرف دین کی لے کے آپ کہیں گے کہ میرا ذوق چونکہ اس کے ساتھ فٹ ہوتا ہے باقی کسی کے ساتھ ہوتا نہیں لہذا میں نے صرف ایک بات میں عمل کرنا ہے یا میری طبیعت یہ کہتی ہے فلام بزرگ کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اہلِ بیت کے بارے میں تو اب میں نے اپنے ذوق کے مطابق اس کو لینا ہے تو ذرا ٹھہر جانا اپنے ذوق کو ذرا کنٹرول کرنا تیش نظر ہے وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے نصر کو روکیے یہی تو امتحان ہے